میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں اور تحلیز جرک میں گئی خیر الانام کی تحلیز جرک کو مل گئی خیر الانام کی وہ خاک ہر گلی کی کبھی چھانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں اور پہچان جرک کو نہ ہو دی میرے حسین کی سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں اور وہ غازی علم تین نے تھانی تھی جس طرح وہ غازی ممتاز قادری نے تھانی تھی جس طرح سب لوگ اس طرح کی یہاں ٹھانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں اور توجہ کرنی ہے میں نے تھوڑی اسی تبدیلی کی ہے اس شیر کے اندر ہم نے جو پچھلا شیر سنا اس کے اندر میں نے تبدیلی کی ہے ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے لیکن ہماری تاریخِ لبیک یا رسول اللہ کی پہچان کیا ہے توجہ سے سننا ہے کہ پہچان جرکو نہ ہو دی خاتم حسین کی پہچان جرکو نہ ہو دی خاتم حسین کی وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں پہچانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں پہچانتے نہیں اور پہچان جرکو نہ ہو دی خاتم حسین کی پہچان جرکو نہ ہو دی خاتم حسین کی وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں پہچانتے نہیں یا رسول اللہ دارے تحقید دارے خاتم نبوہ زندہ بار زندہ بار آیا آیا دین آیا دین آیا 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 لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ حمد و صلاحات کے بعد نہایت تھی واجب الہترام عدب کے لائق مجاہد حل سنت شاسوار میدانِ عشق و محبت محافظِ ختمِ نبوت و نموفِ و ناموسِ رسالت حضرتِ اللہ ماں و مولاناں اللہ ماں حافظ امت نقشبندی صاحب زیدہ مجدہو عزت ماب محترم جناب مجاہدِ احل سنت محافظِ ختمِ نبوت و ناموسِ رسالت زفراللہ اتاری صاحب زیدہ مجدہو اور عزت کے لائق شینشاہِ نقابت محترم جناب سیبزادہ طیب جاوید گولوڑوی صاحب دامت پرکاتہم العالیہ اور عزت ماب حافظ غلام شبیر صاحب زیدہ شرفہو اور دھیر ساری عزتوں کے لائق دھیر ساری عزتوں کے لائق اللہ ماں وقاس رزوی صاحب و علماء کرام اور دھیر ساری عزتوں کے لائق عوامِ آلِ سنت اللہ رب العزت کا احسانِ عظیم ہے کہ جس پاک ذات کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اس بابرکت محفل میں شریک ہیں دعاہِ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے آج کی اس محفل کا انعقاد بھائی محمد عبدالباسد رزوی صاحب نے کیا ودیگر ان کے ساتھیوں نے مل کر اس محفل کا انعقاد کیا اللہ سب کی محبتوں کو کعوشوں کو عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عبابِ زیوکار میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ اور جامع بیان فرما رہے تھے ہمارے چونکہ ہمارے ادھر کے امیرِ محترم یہی ہیں اللہ محافظ عمر نقشبندی صاحب اللہ پاک ان کے علم و عمل میں عزت میں اور جس مشن کو لے کے چلے ہیں اس میں برکتیں عطا فرمائے سامینِ زیوکار اسلام ہمارا مذہب ہے اور اسلام ہی ہمارا دین ہے اسلام ہماری روح ہے اور اسلام ہماری جان ہے یاد رکھنا سیدنا سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیں آپ کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا میرا نام اسلام ہے آپ نے توجہ کرنی ہے بس وقت مختصر ہے لیکن چند باتیں میں آپ تک پہنچا سکوں آپ نے کیا فرمایا پوچھا حضور آپ کا نام کیا ہے آپ بولے نا کیا بتایا آپ کا نام کیا ہے اسلام حضور آپ کے باپ کا نام فرمایا اس کا نام اسلام فرمایا حضور آپ بتائیں آپ کی اولاد کا نام کیا ہے فرمایا اس کا نام بھی اسلام ہے پوچھا حضور دادا کا نام بتائیں فرمایا اس کا نام بھی اسلام ہے سائل نے پھر سوال کیا حضور آپ کا نام پوچھا اسلام بتایا باپ کا پوچھا اسلام بتایا اولاد کا پوچھا دادے کا پوچھا اسلام بتایا سمجھ نہیں آیا ذرا سمجھا دیں واضح فرما دیں آپ نے فرمایا ہمارا رشتہ اسلام کے ساتھ اتنا مضبوط ہو چکا ہے ہمارا رشتہ اسلام کے ساتھ اتنا پکا ہو چکا ہے اس لیے ہمارا جینہ بھی اسلام کے لیے ہے ہمارا ورنہ بھی اسلام کے لیے ہے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں آپ نے کیا فرمایا ہمارا جینا بھی اسلام کے لیے ہے ہمارا مرنا بھی اسلام کے لیے ہے ہمارا جینا بھی اسلام کے لیے ہے ہمارا مرنا بھی اسلام کے لیے ہے آپ نے توجہ کرنی ہے میں ایک جملہ آرز کرنے لگا ہوں آپ نے کیا فرمایا ہمارا جینا اور مرنا اسلام کے لیے ہے اب ہمارا جواب بھی وہی ہے جو قبلہ امیر المجاہدین ہمیں مشن اور سبق پڑھا کے دیکھے گئے ہیں انہوں نے فرمایا ہمارا جینا بھی اسلام کے لیے ہے ہمارا مرنا بھی اسلام کے لیے ہے لیکن کچھ بدبخت ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مرنا اور جینا عمران کے لیے ہے میں کہتا ہوں ہم سب مل کر آشکان مصطفیٰ ایسے لوگوں کے موں پہ تھپڑ مار کے کہتے ہیں وہ بدبختوں ارے تمہارا جینا اور مرنا عمران کے لیے صحیح پر آؤ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں ہم آشکو کا جینا بھی اور مرنا بھی اسلام کے لیے ہے کیا فرمایا ہمارا جینا اور مرنا اسلام کے لیے ہے اب ہمارا بھی جواب یہی ہے اب اس بدبخت کو گھسیٹا گیا لے کے جا رہے تھے یہ اس پر کوئی تشدد اور ظلم نہیں تھا یہ مرد کلندر کی دعا قبول ہو رہی تھی یہ کوئی تشدد نہیں تھا ظلم نہیں تھا یہ وہ اپنا امتحان دے رہا تھا جو اس نے پیچھے کی آنا یہ اس کی سزا مر رہی تھی اب جب اس کو گھسیٹا گیا کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں عورتیں بھی مرد بھی رو رہے تھے آج وہ پکڑا گیا اب میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں اوہ بدبختو جب حضور کی خط میں نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا تمہاری غیرت نہ جاگی اوہ بدبختو جب حضور کی خط میں نبوت پہ بات آئی تمہیں غیرت نہیں آئی جب نامو سے رسالت پہ بات آئی تمہاری غیرت نہ جاگی جب قرآن جلایا گیا تمہیں خبر تک نہ تھی آج بھی قرآن کی پہ حرم دکھی گئی ان بدبختوں نے کی تمہیں بتا تک نہیں ارے تمہارے بدبخت لیڈر وہ لیڈر جن کو علم کی عین کا پتہ نہیں اور جس کو دین کی دار کا پتہ نہیں اور جس کو سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا جس کو خاتم النبیین نہیں آتا آج اس کی عزت پہ حرف آیا ارے تم رو رہے ہو میں کہتا ہوں اوہ بدبختوں ارے تمہارا ایمان ہے تمہارا ایمان بھی عمران ہے تم عمران کو مانتے ہو آؤ ہم ایلان کرتے ہیں تمہیں تمہارا وہ عمران مبارک ہو ہمیں امیر المجاہدین جیسا امام مبارک ہو میں کہتا ہوں کہ تمہیں عمران مبارک ہو ہمیں امیر المجاہدین جیسا امام مبارک ہو ہمارا وہی امام ہے مجھے بتاؤ کس شخص کے اندر حیمت ہے وہ دعا کرے کہ میرا جو ساتھ ہے روز مہشر کا وہ عمران کے ساتھ ہو وہ نواز شریف کے ساتھ ہو وہ زرداری کے ساتھ ہو وہ فلان کے ساتھ ہو وہ فلان کے ساتھ ہو کوئی نہیں کہتا یہ صرف تحریک لبے کا یا رسول اللہ والا کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ آج دنیا میں بھی امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں روز قیامت بھی امیر المجاہدین کے ساتھ آج ہم دوستی رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں پہلے دین اسلام کو دیکھنا چاہیے اگر کسی کو دوست بنانا ہے نا دوست بنانا ہے اگر کسی کو پہلے دین اسلام کو سامنے رکھنا دیکھنا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے دیکھنا اس کا عقیدہ کیا ہے حضور کا سچا عاشق ہے یا نہیں ہے یہ یاد رکھنا دو لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں جو بھی دوست بنانا ہے غدار نہیں بنانا مصطفیٰ کا وفادار بنانا ہے مصطفیٰ کا وفادار بنانا ہے سیدنا موسیٰ قلیم اللہ اللہ کے قلیم رب نے پوچھا فرمائے قلیم ذرا بتا کوئی میرے لیے بھی کام تو نے کیا ہے کوئی کام میرے لیے بھی کیا ہے پتہ ہیں یہ کون ہے موسیٰ قلیم اللہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور میاں والی کی جیل میں غازی علم الدین کے ساتھ مل کے آئے ہیں وہاں جب پہنچے غازی علم الدین حیران رہ گئے حضورِ والا آپ اللہ کے جلیل القدر نبی میرے پاس یہاں فرمایا ہاں ہاں اس لیے تو آیا ہوں جب بھی مجلے سے مصطفیٰ لگتی ہے کائنات کے والی فرماتے ہیں علم الدین علم الدین آج میں نے کہا ذرا دیکھ کے تو آؤں جس علم الدین کا مصطفیٰ ذکر کرتے ہیں آج اس کی زیارت تو کر کے آ جاؤں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یہ وہ کلیم سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے رب نے پوچھا فرمایا میرے کلیم ذرا بتا میرے لئے کوئی کام کرتا ہے عرض کی مولا ہاں تیرے لئے تو کام کرتا ہوں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں دین سکھاتا ہوں مولا تیرے لئے تو کرتا ہوں فرمایا نہیں میں نے یہ تیری ڈیوٹی لگائی ہے تیرے سر پہ نبوت کا تاج جو سجایا ہے یہ تو تیری ڈیوٹی ہے بتا میرے لئے کیا کرتا ہے مولا عبادات کرتا ہوں نمازیں پڑتا ہوں فرمایا یہ بھی تیری ڈیوٹی میں شامل ہے پھر تو ہی بتا دے مولا تیرے لئے کیا کام ہے اب توجہ سے سننا آپ نے جب عرض کی باری تعالیٰ تو بتا تیرے لئے کون سا کام ہے رب نے فرمایا میرے لئے وہ کام ہے اگر تو کسی سے محبت کرے وہ بھی خدا اور مصطفیٰ کے لئے اگر کسی سے دشمن ہی رکھے وہ بھی خدا اور مصطفیٰ کے لئے دین مصطفیٰ سے جڑ جاؤ دین مصطفیٰ کے ساتھ وبستہ ہو جاؤ دین مصطفیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو تعلق جوڑ لو ارے یہ ساری آپ بتائیں کیا ہے ہم میں سے ہر بندہ کہتے یار مولوی نہیں آسکتا مولوی یہ کیسے نظام لے کے آئیں گے میں نے کہا نادان نادان تو نہیں چاہتا تو نہیں چاہتا نظام کیوں میں کیوں نہیں چاہتا میں تو چاہتا ہوں حضور کا نظام آئے میں نے کہا میں بتاتا ہوں تیری اکل ٹھکانے آ جائے گی جب تیرے پاس کوئی ایم پی ایم میں نے آئے نا ایم پی ایم میں نے آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے تو مطالبہ کیا کرتا ہے میں کہتا ہوں فلان سڑک بنوا کے دیں میں کہتا ہوں فلان ہمیں نالی بنوا کے دیں میں کہتا ہوں ہمیں بجلی کے کھمبے لگوا کے دیں میں نے کہا آہ میں بتاؤں تو کیسے نظام مصطفیٰ لاسکتا ہے اب کی بار جب کوئی ایم پی ایم میں نے کوئی کاؤنسلر چیئرمین ووٹ مانگنے کے لیے آئے اس کو کہنا اب ہم سمجھدار ہو گئے ہیں اس لیے علماء نے ہمیں حضور کا دین بتا دیا ہے اب کی بار ہم نالیوں اور سڑکوں کا مطالبہ نہیں کریں گے اب کی بار تم وعدہ کرو ہم ووٹ دیں گے باتا تم کرو نظام مصطفیٰ لے کے آو گے لبائی لبائی یا رسول اللہ اچھا یہ مطالبہ آپ نے کرنا ہے اصل میں ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے اگر ہم مطالبہ کریں کوئی ایم پی ایم میں نے سے چیئرمین سے مطالبہ کر لیں ہم ووٹ تجھے دیں گے حضور کی شریعت کے خلاف ہمارے گرامے کوئی کام ہوا تو ایکشن ان کے خلاف تو نے لینا ہے یہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے کرو نا ارے گلیوں اور سڑکوں نالیوں گٹوں کا تم مطالبہ منوا سکتے ہو حضور کی شریعت کا مطالبہ نہیں منوا سکتے جب بھی کوئی آئے اس کو کہو جو تیرے پاس ہے گرام اگر اس گرام کے اندر حضور کی شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہوا تو تم نے ایکشن لینا ہے ان کے خلاف پھر دیکھنا نظام مصطفیٰ کیسے نہیں آتا دیکھنا حضور کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ سامنے رشتہ نہیں سامنے اگر رکھنا ہے تو حضور کی ذات کو سامنے رکھنا ہے مقدم رکھنا ہے تو حضور کی ذات کو مقدم رکھنا ہے تاجدارِ کائنات کے غلاموں میں نے کیا کہا کہ آپ نے دوست بھی بنانا ہے تو حضور کا وفادار بنانا ہے حضور کا غدار نہیں بنانا وہ مجھے قبلہ میاں صاحب کا شیر کمال ہے اور بڑا مشہور و معروف شیر ہے وہ دوست نہیں بناتے کہ کیسا بنانا ہے آپ سبحان اللہ سنائے آپ فرماتے ہیں کہ بے غیرت دی یاری نالوں اور سنگ کتے دا چنگا اور بے شرمی دے اور یار مرگے نالوں اور ساگ سران دا چنگا اور بے شرمی دے اوہ مرگے نالوں اوہ ساگ سران دا چنگا اوہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں اوہ سیدنا فاروق آزم کی بارگاہ کے اندر لے کے چلتا ہوں اوہ مدینہ کی ریاست ہوتی کیسی ہے اوہ مصطفی کریم کے غلام مراد مصطفی فاروق آزم کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر مالِ غنیمت لائیا گیا پیش کیا گیا حضورِ والا آپ اس کو تقسیم فرما دیں جناب آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آ گیا عرض کی اببہ حضور میرا حصہ مجھے عطا فرما دیں آپ نے پچیز دینار بیٹے کو عطا فرما دیئے جب پچیز دینار عطا فرمائے آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت عسامہ بن زیدہ گئے میرے مصطفی کریم کے بڑے پیارے صحابی ہیں لجبال کریم علیہ السلام کے علاموں جب فاروقِ عاظم عسامہ بن زید کو جناب ارے حصہ دینے لگے پچیز دینار عطا فرما دیئے آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر دیکھ رہا تھا وہ دوڑتا ہوایا آکے کہتا ہے اببہ حضور آپ امیر المومنین ہیں اببہ حضور آپ خلیفت المسلمین ہیں اببہ حضور میری خدمات بھی بہت جاتا ہیں اببہ حضور میں نے تلواریں بھی اٹھائی ہیں میں نے حضور جنگیں بھی لڑی ہیں حضور کے دور کے اندر اببہ حضور حضرت عسامہ بن زید کو آپ نے پچاس دینار عطا فرمائے پر مجھے آپ نے پچیز دینار عطا فرمائے مجھے بھی پچاس دینار چاہیے آپ مسکرہ کر فرمانے لگے بیٹے ارے میں مانتا ہوں تیری خدمات بھی بہت زیادہ ہیں میں مانتا ہوں کہ تیری خدمات بھی بہت زیادہ ہیں پر آ بیٹے تیرے اببہ نے فیصلہ کس چیز کو دیکھ کے کیا ہے اببہ حضور کس چیز کو دیکھ کے کیا ہے عرض فرمانے لگے بیٹے یہ جو تیرے اببہ نے فیصلہ کیا ہے یہ خدمات کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا یہ تو آمنہ کے لال کے پیار کو دیکھ کے فیصلہ فرما دیا ہے لجبال کریم علیہ السلام کے غلاموں اگر مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرو گے ارے یہ دنیا کی محبتیں یہاں رہ جاتی ہیں اگر قائم رہتی ہیں تو وہ خدا اور مصطفیٰ کی محبتیں قائم رہ جاتی ہیں اس واسطے تو بابا فرمان دینے کے کاف اگر کھان دیاں کھلی رین کھلیاں چھنے دار حویلیاں ٹھین دیاں نے اوہ دنیاں کھڑے سو کھڑے لنگ جان دے اوہ 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 گلائیات سجندیاں رین دیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں آؤ بارگاہ نبوت کے اندر آؤ کائنات کے بالی کے ساتھ محبتوں کا رشتہ جھوڑ دو ارے یہ وہ محبتیں ہیں جو دنیا میرا رب عزتیں عطا فرماتا ہے آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرما دیتا ہے اور یہ یاد رکھنا بندہ ویسے دلیر نہیں ہوتا ہمارے ذہن کے اندر اے بندہ وہ دلیر ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ارے بندہ وہ دلیر ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا داری کا عہدہ بڑا ہوتا ہے ارے نانا بندہ دلیر تب ہوتا ہے جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے جب جس بندے کے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے ارے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری طبیعت کیسی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ایک سو چار پہ بکھا رہے ارے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری صیعت کیسی ہے ارے حضور کے دین کی خاطر دین کے ختم نبوت کی خاطر حضور کی نامو اس کی خاطر ارے وہ فیضہ بات کی طرف جاتے ہوئے یہی پڑھتا ہوا اور کہتا ہوا جاتا ہے کہ ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رین دے آگاتے بیمارانوں بیمار رین دے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رین دے آگاتے بیمارانوں بیمار رین دے سر پڑھو ٹوڑے تے دمائیاں میرے آگاتے بیمارانوں اور سوڑے آن نہیں مانگنا میں تاج داریاں بس اپنے بوہے تاجوں کی دار رین دے اپنے بوہے تاجوں کی دار رین دے آگاتے بیمارانوں سر پڑھو ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رین دے آگاتے بیمارانوں بیمار رین دے تاج دار کائنات کے حلام ہو حضور علیہ السلام کی محبت دل کے اندر سماؤں قبر کے اندر کوئی سیاسی لیڈر نہیں آئے گا آپ کی قبر میں نہ میں نہ میری قبر میں آپ کوئی نہیں آئے گا یہ جس حضور کے دین کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں نا یہی آمنہ قلال قبر میں تشریف لے کے آئیں گے ایسی تو وفا کر کے جائیں حضور سے نا اتنا تو وفا کر کے جائیں کبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ جب روح میری پیراہاں نے خاکی سے لکھ لی روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا اتنا تو حضور سے وفا کر کے جائیں نا اتنا تو حضور سے وفا کر کے جائیں جب فرشتے پوچھیں ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل بتائیں اس مرد حق کے بارے میں کیا کہتا تھا ارے اتنا ہماری وفا ہونی چاہیے آمنہ قلال وہاں فرما دیں اے فرشتو ہٹ جاؤ یہ غیر نہیں میں محمد کا اپنا آیا ہوا ہے یہ میرا اپنا آیا ہوا ہے حضور سے وفا کرو حضور سے وفا کرو تاجدارِ قینات علیہ السلام کے غلامو میں آپ کو ارز کروں سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کیسے کرتے تھے ریاستِ مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاستِ مدینہ ایسے بنتی ہے لوگوں کی ماں اور بہنوں کو نچا کے ارے اسلام تو اسلام تو سبق دیتا ہے ماں اور بہنوں کے سر کے اوپر دوبتہ رکھو دوبتہ رکھو تاجدارِ قینات علیہ السلام کے غلامو اگر میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا بتاتا ہے ماں اور بیٹی اور بہن کے لئے قبلہ امیرِ محترم اللہ ماں حافظ سعید حسین رزوی دامت برکاتہم العالیہ ابھی یہ لانگ مار چوانا بچیاں ملنے کے لئے آئیں ملنے کے لئے آئیں آپ نے نا حضور کی سنت ادا کر کے دکھا دی ہے آپ نے حضور کی سنت ادا کر کے دکھائی ہے بیٹی کے سر پہ چادر رکھ کے بتا دیا اور بدبختوں اور حضور کی ناموس اور ختمِ نبوت کے ساتھ غداری کرنے والوں اور ریاستِ مدینہ کی باتیں کرنے والوں ریاستِ مدینہ ماں اور بہنوں کو نچانے سے نہیں ماں اور بہن کے سر پہ چادر پہنا کر ریاستِ مدینہ بنای جاتی ہے ریاستِ مدینہ یہ ہوتی ہے سیدنا فاروقعاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دورِ حکومت ہے مصر کا گورنر ہے مصر کا گورنر ہے اس کے بیٹے نے کیا کیا اس کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا جب جھگڑا ہوا نہ اس نے درے مار دیئے جب درے مارے اب دیکھنا دیکھنا کوئی ایم بی ایم این اے کا بندہ نہیں بیٹا نہیں عام آدمی کو گورنر کے بیٹے نے تشدد کیا مارا وہ وہاں سے سواری پکڑی اس نے سواری پکڑ کے سیدھا مدینے آیا اس کو پتہ تھا فاروقِ آزم کی عدالت لگی ہوئی ہے سیدھا فاروقِ آزم کی بارگاہ کے اندر آیا آکے کہتا ہے حضور مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھ پر اتنا ظلم کیا ہے تشدد کیا ہے آپ نے جب پوشت سے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے زارو کتا رونے لگ گئے آپ نے فرمایا اتنا ظلم کیا اور میری سلطنت کے اندر فوراں رکھا لکھا خط لکھا فرمایا مصر کا گورنر تو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جلدی میری بارگاہ میں آزم ہو جا بیٹے کو لے کے آ گیا جب آیا آپ جلال کے اندر آ کے فرمانے لگے ارے اس کی ماں نے تو اس کو آزاد پیدا کیا تھا تو نے کب سے غلام بنا لیا ہے اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تو نے کب سے غلام بنایا ہے آپ نے پھر پوچھا اس آدمی سے اب بتا مصر کا گورنر جب تجھے کوڑے اور درے مارتا تھا کیا کہتا تھا اس نے کہا یہ کہتا تھا تجھے پتا نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں تجھے پتا نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں آپ جلال میں آئے درہ اٹھایا فرمایا یہ پکڑ درہ آپ اس کی پشت پہ درے بھی مار آپ اس کو بتا ارے تو گورنر کا بیٹا ہے تو میں بھی کوئی آم نہیں آمنا کلال کا غلام بن کے آیا ہوں اگر گورنر کا بیٹا ہے میں بھی محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہوں تاجدارِ کائنات علیہ السلام کے غلاموں حضور کا نظام لے کے آنا ہے حضور کا نظام لے کے آنا ہے یہ باتیں یہ باتیں جو کر رہے ہیں صرف چسکے کے لئے نہ سنا کریں ادھر سے سن کر ادھر سے نکالا نہ کریں یہ دل کی تختی پہ نکھا کریں دل کی تختی پہ نکھا کریں اور حضور کی محبت اپنے بچوں کو سکھایا کریں حضور کا عشق اپنے بچوں کو سکھایا کریں حضور کا پیار اپنے بچوں کو سکھایا کریں جب عشق مصطفیٰ دلوں میں موجزن ہو جاتا ہے پھر عشق اپنے فیصلے خود کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے بڑا دلیر ہوتا ہے عشق جس کے دل کے اندر میں نے بتایا ہے یہ پیسہ اور بڑے عہدے کے ساتھ یہ دلیری نہیں آتی یہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ دلیری آتی ہے عشق مصطفیٰ جب آ جاتا ہے پھر عشق فتوے نہیں لیتا عشق یہ نہیں پوچھتا کہ عشق کو مارنا ہے یا نہیں مارنا عشق اگر کعبے کا غلاف بھی ہو غستاخ رسول کو وہاں جا کے قتل کر دیتا کعبے کا غلاف بھی غستاخ رسول کو نہ بچا سکا اس لیے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ عشق تے اگر تم ایک براب پر عشق دا سیک ودھے را اگر تے سارے اگر تے کہاں نے پر عشق سارے تن میرا اگر تا دارو میتے پاڑی او دسو عشق تا دارو کھیڑا او پلے شاہ او تھے کجھ نہیں بچے دا او جتے عشق نے لایا ڈھیرا تک کے نبی کہ ہر کوئی تک کے نبی کہ ہر کوئی کہ سہبِ حسین اینے ہوتے کیندہ پھرے پھلے گاندہ جائیں کیندہ پھرے پھلے گاندہ جائیں اور شاند جائیں ہوتے تک کے نبی اور اسرادی شب فرمایا رب کہ جبریل رکھیں تلیہ تلب اسرادی شب فرمایا رب کہ جبریل رکھیں تلیہ تلب کیونکہ گھومن دے لائی گھومن دے لائی جھومن دے لائی گھومن دے لائی جھومن دے لائی او مٹھڑے مٹھا تک کے نبی اور اکسا دے وچ اکسا دے وچ بن مقتدی آخن پہ سارے نبی اکسا دے وچ بن مقتدی آخن پہ سارے نبی کہ وکھری ادا وکھری ادا نہ مصطفیہ وکھری ادا نہ مصطفیہ اور رب دے سجائے اہی میں ہو دے تک کے نبی کہہر گوئی تک کے نبی اور بھلایا جنو بھلایا جنو شاہ امم بھلا کے دیتا جس نو علم جنگ خیب بھلایا جنو شاہ امم بھلا کے دیتا جس نو علم مرحب قوے مرحب قوے کھا کے زخم ہے مرحب قوے کھا کے زخم ہے او خیبہ شتہ کی ہی میں ہونے تک کے نبی کہہر گوئی تک کے نبی بھلایا جنو شاہ امم بھلا کے دیتا جس نو علم بھلایا جنو شاہ امم بھلا کے دیتا جس نو علم مرحب قوے کھا کے زخم ہے مرحب قوے کھا کے زخم ہے مرحب قوے مرحب قوے مرحب قوے تک کے لے جس نو علم کھا پھل پھلا مرحب قوے کھا دیا آممم مرحب قوے اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سم آمین و ما علیہ الا البلاغ المبین